نحمدہ و نسلی علی رسولہ الكریم مباد فاؤس باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دین اسلام حق تعالیٰ سبحانہ وتقدس کے ان تمام احکام کا نام ہے جو اس نے اپنے حبیب ختم النبین و مرسلین حضور اقدس محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اور اپنی آخری آسمانی کتاب یعنی قرآن مجید کے ذریعے سے تمام نسل انسانیت تک پہنچائے احکام خداوندی عقائد کے متعلق ہے اور عبادات کے بھی جسم کے بھی متعلق ہے اور مال کے بھی حتیٰ کہ انسانی زندگی کا ہر شعبہ اور ہر گوشہ احکام خداوندی میں جکڑا ہوا ہے دوستو اللہ رب العزت نے جو احکام حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے نسل انسانیت تک پہنچائے ہیں یاد رکھیں وہ بے مقصد بے فائدہ نہیں ہیں انسانی تحقیقات سائنس ایڈ ٹکنولوجی کے ذریعے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام سنتوں پر تحقیقات جاری ہے اپنے تمام تر تاثب اور دشمنی کے باوجود یوروپینس ملک اور وہاں کے سائنس دا اس بات کو تسلیم کرنے پر قاصل ہے کہ بے شک قرآن کسی انسان کا کلام نہیں ہے اور یہ کہ محمد عربی صددہ علیہ وسلم ایک سچے رسول ہے تو دوستو انہی احکامات میں آج اس حکم کا ہم ذکر کریں گے وہ ہے نماز جو کی سیکنڈ پلر آف اسلام ہے آپ جانتے ہیں کہ نماز کی احمد کتنی ہے بارہا ہم سکولرز کی زبانی اس کو سنتے آ رہے ہیں آج انشاءاللہ ہم اس ویڈیو میں نماز کے سائنٹیفک فینومیناس اور اس کے جو فیزیکلی بینیفٹس ہیں اور سائیکلوجیکلی بینیفٹس ہیں اس کے بارے میں جانیں گے تو دوستو آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں اور لوگوں پہ شیئر بھی کریں اسلام دیکھوں ورحمت اللہ وبرکاتہ نماز کی متعلق بہت ساری احادیث کتابوں میں موجود ہیں وقادہ مستقل باب کتابوں میں موجود ہیں اس طریقے سے قرآن مجید میں بھی جنگیں جنگیں نماز کی ادائیگی کے بارے میں حکم آیا ہے اس کے علاوہ بھی نماز کے چھوڑنے پر بہت سخت سخت وعیدیں نازل ہوئی ہیں جس میں آپ ایک چھوٹی مثال اس میں سکتے ہیں کہ حضور اقدر صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا یہ مشہور روایت ہے اور آپ نے بارہای جواس سنی ہے کہ میرے دل چاہتا ہے کہ میں لڑکوں کو اکھٹا کرو رو کہو کہ وہ جا کر لکڑیاں اکھٹی کرے اور میں اس شخص کے گھر میں آگ لگا دوں جو بغیر کسی اجر جماعت کی نماز چھوڑ کر اپنے گھروں میں نماز پڑھ لیتے ہیں یاد رکھیں یہاں پر نماز کو چھوڑنے کے بارے میں نہیں کہا گیا صرف باجماعت نماز نہ پڑھنے پر اللہ کے نبی کو اتنا گصہ تھا کہ آپ نے یہ فرمایا کہ میرے دل چاہتا ہے کہ میں ان کے گھروں کو آگ لگا دوں تو دوستو یاد رکھیں یہاں بے نمازی کا متعلق نہیں ہے بلکہ باجماعت نماز نہ پڑھنے پر اللہ کے نبی نے اتنی سخت وعید فرمائی تو آپ سوچ سکتے ہیں اسی سے آپ آئیڈے لگا سکتے ہیں کہ نماز نہ پڑھنے والے کے متعلق کیا حکم وارد ہوا ہے یہاں تک کہ بہت سارے سکولرز نے تو اس کو دار اسلام سے خارج قرار دیا ہے برحال تو نماز کے متعلق جو اتنی سختی کے ساتھ میں وعید آئی ہے اور تاقید آئی ہے کہ نماز کی ادائی کی کی جائے تو دوستو یاد رکھیں کہ اسلام نے جو بھی احکام اپنے بندوں کو دیئے ہیں اس میں ان کے لئے فائدے ہی فائدے ہیں یہاں تک کہ ہمیں معلوم ہے کہ اللہ رب العزت ہمارا خالق ہے لہذا خالق اپنی مخلوق کے بارے میں بہت زیادہ علم رکھتا ہے اور بہت شک وہ بہتر جانتا ہے کہ کونسی چیز ہمارے لئے بہتر ہے کونسی چیز ہمارے لئے نفصان دے ہیں چنانچہ اگر اس نے ہمیں نماز کا حکم دیا ہے تو بہت شک اس میں حکمت چھپی ہوئی ہے چنانچہ اس پر بہت زیادہ ایکسپیرمنٹ بھی کی جا چکے ہیں اور واشنگٹن کے ایک ڈاوٹسٹن نے اپنی کتاب میں تو یہاں تک لکھا ہے کہ میرا دل چاہتا ہے کہ اگر مجھے یہ ایتھورٹی ملے تو میں پورے امریکہ میں نماز کو لابو کر دوں کہ لوگ نماز پڑھے جب اس سے ہی پوچھا گیا تو اس نے بتایا کہ نماز میں اتنے فائدے ہیں کہ جس کو گنا نہیں جا سکتا اس میں اس نے جو ایکزامپل دیا اور جو کی حقیقت پر ممنی ہے اس میں جو ایکزامپل دکٹر نے دیا وہ یہ تھا کہ اگر آپ انسانی جسم میں دل کی کنڈیشن کو دیکھیں تو انسانی بوڈی میں آخر ہارٹ کا کیا کام ہے آپ کو معلوم ہے کہ ہمارا جو ہارٹ ہے وہ بلٹ کو پم کرتا ہے بہت سے لوگوں کا تو یہ بھی خیال ہوتا ہے کہ خون بنتا ہے دل میں جبکہ ایسا نہیں ہے دوستو ہمارا جو بلٹ بنتا ہے وہ لیبر میں بنتا ہے لیکن ہمارا جو ہارٹ ہے وہ پم کرتا ہے انسانی بوڈی میں تمام بوڈی کے پارٹس میں تاکہ بلٹ پہنچ جائے اسی لیے وہ پمپنگ کا کام کرتا ہے لہٰذا یہ انپوٹ اور آؤپوٹ کرتا ہے بلٹ کو لیکن اگر آپ دیکھیں تو جس وقت انسان کھڑا ہوتا ہے نورملی یا بیٹھا ہوتا ہے تو گریبڈی فورس کی وجہ سے ہمارا بلٹ نیچے کے طرف زیادہ ہو جاتا ہے یہاں تک کہ اوپر کے حصے میں نہیں پہنچ پاتا اس کی مثال آپ ایسے سمجھ سکتے ہیں جیسے کہ ایک اوچھی منزل ہو اور آپ نے نیچے ایک موٹر لگا رکھی ہو دوسری منزل پر پہنچ جائے گا پانی آسانی کے ساتھ تیسری منزل پر پہنچ جائے گا لیکن اوپر کی منزل تک بامشکل پہنچ پائے گا لہٰذا اس کے لیے ڈاکٹر نے یہ ارائے دی کہ ہمارے جسم کے جو زیادہ تر ایمپورٹنس اورگنس ہوتے ہیں وہ جسم کے اوپری حصے میں ہوتے ہیں مثلا جیسے آپ دے سکتے ہیں کہ آپ نے بغیر ہاتھ کا انسان بھی دیکھا ہوگا بغیر ٹانگ کا بھی انسان دیکھا ہوگا لیکن بغیر سر کا انسان آپ نے زندہ نہیں دیکھا ہوگا لہذا تمام بوڑی آرگنز یہاں تک کی ہمارا جو مین جو سی پیو جیسے آپ کہہ سکتے ہیں جیسے کمپیوٹر میں ہوتا ہے ایسے ہی مائنڈ ہوتا ہے تو دوستو اس کو بلٹ کے سپلائی ہونے انتہائی ضروری ہے چنانچہ انسان کے جو بوڑی پارٹ سے ان کو بلٹ کے سپلائی کے لیے یہ انتہائی ضروری ہے کہ دن میں کم سے کم پانچ سے ٹائم ایسا ہونا چاہیے جس میں کی انسان کا جو اوپر کا حصہ ہے وہ نیشے ہو جائے اور اس کا دل اوپر ہو جائے اب آپ اچھی طرح سے جاندے ہیں کہ وہ کنڈیشن کس سیچویشن میں ہوتی ہے بہش ہے کہ یہ پروسٹریٹ کی کنڈیشن میں ہوتی ہے یعنی سجدے کی حالت میں جس وقت ہم سجدے کی حالت میں ہوتے ہیں اس وقت ہمارا دل اوپر ہوتا ہے اور بوڑی کے جو باقی ارگنز ہوتے ہیں وہ نیچے ہو جاتے ہیں جیسے سر کو آپ لے لیجیے کسی دن آپ لمبا سجدہ کریں تو آپ کو خود بھی محسوس ہوگا کہ آپ کو اپنا چہرہ بہتی بھاری بھاری اور گرم گرم محسوس ہوگا یہ بلٹ کے زیادہ بھر جانے کی وجہ سے ہوتا ہے تو ڈاکٹر کے ایک آرڈنگ کے انسان کو سجدہ کرنے سے دو فائدے ہوتے ہیں سب سے پہلی شئیز تو یہ کہ انسان کے سر کے اندر جو بوارڈی اورگنز ہیں جیسے کہ آئیز ہیں برینز ہیں ائیرز ہیں آئیز وغیرہ ہیں انہیں بلٹ کے سپلائی پوری دریگے سے ہو جاتی ہیں لہٰذا اس سے ریلیٹڈ بیماری سے بہت زیادہ بچا جا سکتا ہے اس کے علاوہ دوسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کی جو سیلس ہوتی ہے مسلس ہے اور چہرے کی سیلس ہوتی ہے ان میں بلٹ بھر جانے کی وجہ سے وہ ہمیشہ تر و تازہ ہوتی ہے اور چہرے پر تر و تازگی اور ایک سرکھی سی آ جاتی ہے اور یہی وجہ ہے کہ جو لوگ نماز پابندی کے ساتھ پڑھتے ہیں اگر وہ بوڑھے بھی ہو جاتے ہیں تو آپ ان کے چہرے پر ایک خاص قسم کی رونک دیکھیں گے وہیں آپ ایک ایسا انسان کو دیکھیں جو نماز نہیں پڑھتا تو اس کے چہرے پر جھائیاں وغیرہ ہو جاتی ہے اور نہ دیکھتے ہوئی بھی آپ کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ایک عجیب سی نہو سے تس کے چہرے سے چلتی ہے اور یہی چیز حدیث میں بھی آئی ہے کہ جو لوگ نماز نہیں پڑھتے سلحے کا نور یعنی نیک لوگوں کا سنور اس کے چہرے سے ہٹا دیا جاتا ہے تو دوستو اس طریقے سے بہت سارے فائدے اس کے علاوہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جس وقت ہم سجدے کی حالت میں ہوتے ہیں تو اس وقت ہماری بوڈی کے تمام آرگنز ہمارے جو ڈائی فرام ہوتا ہے اس پر وزن ڈالتے ہیں یعنی کی لنگس پر ہم جو بریتھ لیتے ہیں جو ہوا آکسیجن کی شکل میں لیتے ہیں اس کے علاوہ جو ہمارا لنگس میں ہوا بھر جاتی ہے اس کا صرف دوت یا ہی حصہ ہی ہم لوگ استعمال کرتے ہیں لیکن جس وقت ہم سجدے کی حالت میں ہوتے ہیں تو ہماری جو بچی ہوئی جو آکسیجن ہوتی ہے جو گیس ہوتی ہے وہ باہر نکل جاتی ہے اور تازی ہوا ہمارے جسم میں داخل ہوتی ہے لہٰذا لنگس ریلیٹڈ جو بیماریاں ہوتی ہیں اس سے بہت زیادہ بچا جا سکتا ہے اور اس کے علاوہ دیئر یہ تو اس کے فیزیکلی فائدے تھے اس کے علاوہ سائیکلوجی کا فائدے بھی انسان کو ہوتے ہیں مثال کے طور پر آپ کو معلوم ہے کہ ہم لوگ موبائل پر استعمال کرتے ہیں اور اسے طریقے سے اور بہت ساری چیزیں ہمارے ایٹموسپیر میں پا جاتی ہیں اس میں خطرناک قسم کی ریڈینس ہوتے ہیں اور قسم کی الیکٹرومیگنیٹیو ویرز ہوتی ہے جو ہمارے اردگرد ہوتی ہے بعض اوقات یہ ہمارے دماغ پر کہہرہ اثر ڈالتی ہے جو کہ آپ 2.0 میں دیکھ بھی چکے ہیں کہ کتنے خطرناک ریڈیائشنز ہوتی ہیں اور اس پر موبائل کے بیجا استعمال اور زیادہ تر موبائل سے لگے رینے پر اور باتیں کرتے رینے پر دماغ میں اس قسم کے جو الیکٹرکل ویرز ہوتے ہیں وہ بھر جاتے ہیں اور جو کی انسانوں کو بہت سارے دماغی امراض میں مبتلا کر دیتے ہیں آپ اگر دیکھیں ریئر تو نماز پڑھنے سے اس سے بہت سادہ بچا جا سکتا ہے اور اس کے بہت سارے فائدے ہیں مثال کے طور پر اگر کوئی الیکٹرکل ڈیوائز ہے اور آپ کو معلوم ہے کہ اگر اس میں کرنٹ لیک ہوتا ہے تو اسے اخت دیا جاتا ہے اسے زمین سے لگا جاتا ہے تاکہ اس کا جو کرنٹ ہے وہ زمین میں پہنچ جائے اسی طریقے سے سجدے کی حالت بھی جس وقت آپ جاتے ہیں تو بہتر ہے کہ آپ زمین پر سجدہ کریں یہی حضور اکدر صندوق علیہ وسلم کی سنت بھی رہی ہے اور آپ نے اس کو پسند بھی فرمایا ہے جس وقت آپ سجدہ کرتے ہیں تو یہی اس قسم کے اختناک ویوز اور الیکٹرکل ویوز زمین میں چلے جاتے ہیں اور جسے کی بہت زیادہ ٹینشن اور سٹریس اس سے بچھا جا سکتا ہے تو اس طرح سے دوستو نماز کے فیزیکل کے ساتھ ساتھ سائیکلوجیکل فائدے بھی ہے اسی طریقے سے یہ اللہ رب العزت نے ہم پر جو حکم دیا ہے تو یاد رکھیں وہ ہمارے فائدے کیلئے ہیں چنانچہ نماز کو ادا کرے قبل اس کے کہ ہماری نماز ادا کی جائے اسی پر آج کی ویڈیو کا افتادام ہوتا ہے اس ویڈیو کو پسند آنے کی صورت میں لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ میں شیئر کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ